بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم انسانوں میں ایک آم بات پہلی چاہتی ہے جس کو کہتے ہیں وی آر بیہیو وی ڈو مشیرنز ہم عرض کی اپوروچ رکھتے کہ ہم بہت جلدی دوسری کو سمجھے جانے مجھے بغیر بس ان کے اپیرنس کے حساب سے ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میرا اون اپینینس اب آٹھ ہیں مثلا بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے کے بیار پریسنگ سے جو ہے وہ اس کو ترہ ترہ کے اپینینس ان کے بارے میں کام کر لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ خامقہ کسی کو جو ہے ان کے بیار سپیکنگ سے اگر کوئی نشوے بات کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ پر کر اس کا نام دے دیں گے اگر کوئی نشوے بھی ان کے بارے میں کام کرنے گا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشوے بھی ان کے بارے میں کام کرنے گا ہے جو جو جانے گا ہے اس کے بارے میں ملا بجی ججمنٹل ہونا شروع ہو چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف رائے کام کر لیتے ہیں میجوریٹی امانگ آئد تو ایس پار ایس اگر اس پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو یہ ایک عجیب سا انداز یا ایک عجیب سی بات ہے اگر کوئی شخص یہ چیز پسند نہیں کرتا اگر وہ جج کیا جائے گا اس طرح جائے میں ہوں جائے آپ ہوں جائے کوئی بھی ہو اس کے طرح وگای چاہتے ہیں اس کے طرح وٹاکنگ سے اگر سے چاہتے ہیں دانچائی ہم ایک دوسرے لکاتے ہیں اور دوسرے لکاتے ہیں اپنی اپنی اپنے اپنی اپنی نظر کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں تو شخص اوڑنسونت نہیں ہے ہم اس چیزوں کو پسند نہیں کرتے اس لئے کہ بظاہر وہ جیسا بھی دکھرا ہے we don't know کہ as far as a nature is concerned what type of a person you are she is ہم نہیں چانتے کہ حقیقت اس کی کیا ہے اس بات پہ I remember that once my mother shrug me for criticizing an actress میں تو ایک ایک actress کو criticize کر رہتی and when I was in my early teenage she told me that stop it because you really don't know how many good deeds she might be having انہوں نے مجھے اسی وقت ضب کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان کے بالے میں کوئی قرآن کیجئے آپ کو کیا پتا کہ ان کی کونسی بات وہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہو same is the case with cheating and happy person اسی بات پہ مجھے ایک اور صاحب یاد آئے جن سے میری اکثر interaction رہتی ہے we used to say کہ جی دنیا میں سب لوگ ہی برے ہیں بس ایک پرسنٹ لوگ اچھے ہیں and what those 1% is 1% کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ but اس 1% میں منصف کے خیال میں صرف وہ ہی شامل ہیں and the other people are all bad 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 maybe because he is such a too much self-centered person because he is too much self-centered person because there is a person who loves and doesn't like any person who doesn't like anyone and doesn't like anyone but their feelings they are in a world very unique and the other people are corrupt so that this is a exception case but majority among us are like that we have such a concern سمجھتے ہیں کہ ہم ریجن کے حساب سے بھی اور مینرز کے حساب سے بھی اور باقی بہت سی کاسٹ کے حساب سے کاسٹ ہیں اور چیزیں ہیں ان میں we are the best and our the people are the best تو ان شورٹ کہنی کی بات یہ ہے اور کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ وہ ایک ایٹیٹیوٹ ہے جو میچورٹی میں پائے جاتا ہے اور اس کو ہر شخص جو جنج کیا جا رہا ہے وہ ناپسند کرتا ہے اور لیٹ می تیلیو کہ لوگ بہت گہری اور ریجنس باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کوئی ریلائز کر رہا ہے کہ کوشش نہیں کرتے کہ you don't have any right to judge the personality of any other person ہم میں سے کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی خامیاں جانے بغیر اپنے آپ کا اینلیس کیے بغیر دوسرے کے اوپر تنکی شروع کرتے ہیں اس کا حق ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے اور suppose if we are analyzed analyze our own self we know our plus points and we know our minus points still we don't have any right to criticize anybody ہم میں سے کسی کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ ہی کسی کے اوپر ہوئی اٹھائیں یا اس کے character پہ یا اس کے appearance پہ یا اس کے کسی بھی بات پہ اتراز کریں unless and until that person is disturbing us or hurting us جب تک کہ وہ شخص اس کی کوئی بات یا اس کی کوئی چیز ہمیں تقلیف نہیں دے رہی ہے یا کسی اور society میں کسی اور شخص کو تقلیف نہیں دے رہی ہے تو we don't have any right to judge the nature of any person اس کے مقابلے میں لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ جی مانشرا بگڑ گیا ہے society میں بہت corruption ہو گئی ہے زدھار بہت مشکل ہے یہ تمام باتیں کرتے کرتے اگر یہ ایسی تمام لوگ صرف ایک دو لمحے کے لیے اپنے آپ کو انیلیس کرنا شروع کر دیں we all try to find out the plus and negative points of our own nature اگر ہم اپنی آپ پہ غور کریں اپنا انیلیسس کرنا شروع کر دیں comparatively criticizing the other person اس کی خامیاں اس کی برائیوں کو غور کرنے کے بجائے اگر ہم اپنی خامیوں پہ غور شروع کر دیں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دیں تو automatically we are going to correct one bad person in the society اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اپنی خامیوں کو دیکھنا شروع کر دیں ان کی کریکشن شروع کر دیں اور اپنی اسلاح کر لیں تو automatically we are going to correct one wrong person in the society اب آپ کہیں گے کہ جی اب یہ کیسے کریں بہت سے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اپنی خامیاں مگر وہ اس کو accept نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان چانتے ہی نہیں ہیں ان کے خالبے ان کی خامیاں خامیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خوبیاں ہیں سمپل سا آنسر اس کا یہ ہے کہ اگر واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی خامیاں کونسی ہیں آپ کو پیان کونسی ہیں تو just ask your friend اپنے بیس فرینڈ سے کہیے اگر آپ unmerited ہیں تو اپنے بیس فرینڈ سے ریپیس کیجئے کہ بھئی تمہیں میری جو بات بلی لگتی ہیں کہ آپ مجھے کو بتا دیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی سپاوس سے کہیے کہ you really risk like any bad things in me آپ ذرا مجھے گوز کے بارے میں بتا دیں تو in this way the other person is going to tell you objectively and genuinely about your own bad habits or bad deeds جو ان کو بلی لگتی ہیں جب آپ کو اس کا knowledge آ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ کی کونسی باتیں بلی لگتی ہیں تو automatically you will be busy in correcting your own self اور کئی دفعہ آپ کو یہ پتا چلے گا لیکن جو خامیہ آپ دوسری کے اندر ڈھونڈ رہی تھے وہ تو آپ میں بھی پائے جا رہی ہیں تو پھر شاید آپ سوچیں کہ جی پہلے اپنی سلا کرلوں پھر دوسری کے بارے میں تنخید کرلوں تو اس شورٹ سی ویڈیو کا کہنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ بہتر ہے کہ ہم سب اس بات میں انڈرس نہ ہوں اور جو ہے کہ دوسری کی بیہیوئر پر دوسری کی اپیئرنس کے اوپر خامخواہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کو تنخیق کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اگر اس کے موں پر بول دیکی ہمت نہیں ہے تو اس کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیک بائٹنگ نوٹ اولی ان رمضان بٹ ان جنرل یہ سچ ای بیڈ حیبٹ اور اتنی یہ ناپسند ہے خدا کی نظر میں یہ بات کہ اس کو کئی خدیثوں میں مینشن ہے کہ یہ ایڈیلٹی سے بھی بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم سرسری لیتے ہیں اور مجھے سے بیٹھ کے گاسپنگ کرتے ہیں یا بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں رمیمبر کہ تفسیر ابن قصیر میں ایک جگہ تفسیر میں مینشن تھا کہ خدا کا کہنا تھا کہ آپ بڑے بڑے گناہ دیکھیں بھی آئیں تو میں اتنا رحیم و کریم ہوں کہ میں ہر گناہ آپ کا معاف کر لوں گا یہ تفسیر میں موجود ہے مگر اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ جو ساتھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مگر جوگر خور جنت میں نہیں جا سکے گا تو بھی The people who are becoming so much judgmental about the presence about the ibadat and about the behavior for the people کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائیں کہ ہماری ایسی باتیں ہمارے اپنے یہ بہت نقسام دے ہیں and they are not going to help us not in this world and or in the hereafter تو I just request all of you جتنے لوگ بھی اس بات میں جو ہے وہ کبھی آگے ہوتے ہیں اور بغیر دوسرے کی فیلکس کو احساس کیے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو پے تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنی آپ کو انپنا نائز کرلیجے اپنی سیلس ایمپورومنٹ کرلیجے اس سے آٹومیٹکلی ایمپورومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں شکریہ شکریہ